قرآن نہیں بھیجا جاتا اگر وہ نہیں آتا تو قرآن نہیں آتا اگر وہ نہیں آتا تو رمضان نہیں آتا اگر وہ نہیں آتا تو نماز نہیں آتی اگر وہ نہیں آتا تو زکاة نہیں آتا اگر وہ نہیں آتی تو حج اگر وہ نہیں آتا تو حج نہیں آتا وہ سب حضور کی بدولت ہے حضور کی فرما برداری کرو مسلمانوں آج ہم آج قوم اتنی گندی ہو گئی ہے آج ہماری قوم اتنی گندی ہو گئی ہے کہ مسلمان نماز سے دور بھاگتے ہیں مسلمان روزہ سے دور بھاگتے ہیں مسلمان آج زکاة دینا لوگوں پر گیا گزارتے ہیں لیکن مسلمانو یاد رکھو کل خدا کہ یہاں تمہارا کوہ بہنگر نہیں کامائے گا اگر کوئی چیز کام آنے والی ہے تو وہ رسول کے محبت ہے اگر کوئی چیز کام آنے والی ہے تو وہ رسول کے آنکھ پر تندر نماز ہے مہترہ مزدہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر نماز آگیا تو موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہِ الہی میں عرض کیا یا اللہ یا رحمان تو نے مجھے جیسا نوازا ہے آئیس تک کسی کو نہیں نوازا رب نے فرمایا اے موسیٰ ہم نے تیرے دل کو متوزہ پایا اور تیرے دل میں میں نے تیرے دل میں متوزہ پایا دے نہ سمجھ نہ کہ مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے موسیٰ نے فرمایا اگر محمد نہ ہوتے تو اگر محمد اور اس کی امت نہ ہوتی تو چاند سورت نہیں ہوتا اگر محمد اور اس کی امت نہ ہوتی تو شم سے قمر نہیں ہوتا اگر محمد اور اس کی امت نہ ہوتی تو جنت اور دوزق کچھ نہیں ہوتا اگر محمد اور اس کے رسول نہ ہوتی تو قیامت ہے قیامت نہیں ہوتا اگر محمد اور اس کی امت نہیں ہوتی تو جنت اور دوزق نہیں ہوتا یہ سب محمد اور اس کی امت کی بدولت ہے تو یہ سب محمد اور اس کی امت کی بدولت ہے محترم حضرات یک صاحبی رسول نے پوچھا یا حبیب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اگر آپ کو قیامت میں تلاش کریں ہم اگر آپ کو حشر کے میدان میں تلاش کریں تو کہاں تلاش کریں نبی ارشاد فرمائے اے میرے صحبی تم پوچھتے ہو کہ میں کہاں ملوں گا نبی نے فرمایا پہلے دیکھ لینا میں حشر میں میں حشر میں میزان میں کھڑا ہوں گا جہاں نیکی اور برائی کا برائی کا عمال کا برائی کا عمال کا یہ نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت مسلکِ آلہ حضرت مسلکِ آلہ حضرت غل سے نعمِ ملت ان سے نعمِ ملت سرکار کی آمد سرکار کی آمد سرزمینِ کاشی نگا سرزمینِ بھجا گاؤں نعرے تکبیر نعرے رسالت نبی نے ارشاد فرمایا میں تین جگہ پر کھڑا ہوں گا وہ پہلی جگہ یہ ہے کہ میزان جہاں میرے میری امتیوں کا جہاں تمام بندوں کا نیکیوں کا عمال دولے جائیں گے اگر میری امت کی اگر میری امت کی نیکی کم ہو جائے گی تو میں اپنے فضل و کرم سے ان نیکیوں کو بڑھا دوں گا پھر صاحبِ رسول نے پوچھا صاحبیِ رسول نے پوچھا اگر وہ نہ پائے تو کہاں تلاش کرے نبی نے کہا نبی نے ارشاد فرمایا اے میرے صاحبی میں حوزے کو سرک پڑھ کھڑا ہوں گا میری امتی کیا سی ہوں گے میں اپنے ہاتھ سے اس کو میں اپنے ہاتھ سے اس کو پانی پیلانگا حوزے کو سرک پیلانگا پھر صاحبِ رسول نے پوچھا پھر صاحبیِ رسول نے پوچھا اگر ہم آپ کو وہاں بھی نہ پائے تو کہاں تلاش کرے تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا سن لو میں پھل سیرات پر کھڑا ہوں گا جہاں جبریل کے پر بیچے ہوں گے اور میں رب کی بارگاہ میں یہ دعا کرتا رہوں گا رب صلیم امتی رب صلیم امتی اے اللہ میری امت کو میری امت کو سلامتی سے گزار دیں بریلی کے رضا امام احمد رضا الشاہ امام احمد رضا خان فازل ابرالبی بریلی کی دھرتی پر بریلی کی دھرتی سے یوبکار اٹھتے ہیں اے رضا اب پل سے وجود کر کے گزرئے اے رضا اب پل سے وجود کر کے گزرئے یہ کہ رب صلیم ہے صدائے محمد صلیم احمد رضا بیسا سلحان اللہ بے شک حضرات اگرامی ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ قریش کی عارتوں نے پیارے نبی کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ وطالعہ عنہ کو دعوت پیش کی پیاری نبی پیارے نبی کی پیاری بیٹی نے دعوت قبول کر لیے اور اپنے اببا جان سے پوچھا اے اببا جانے اے میرا اببا حضور اے رسول اللہ اے اللہ کے رسول مجھ کو قریش کی عارتوں نے دعوت دی کے کیا میں اس عارت میں کیا میں اس دعوت میں جاؤں نبی نے فرمایا ہاں بیٹی کیوں نہ جاؤں میں رسول ہوں میں اللہ کا رسول ہوں اگر میں مانا اگر تمہا نہیں جائے گا تو لوگ مجھے رسول نہیں سمجھیں گے قریش کی عارتوں مجھے رسول نہیں سمجھیں گے مجھے رسول نہیں سمجھیں گے تجھے میری بیٹی نہیں سمجھے گی اے میری بیٹی تو چاہا تو دعوت قبول کر لے پیارے نبی کی پیاری بیٹی نے فرمایا اے میرے باپ اے میرے والدیں گرامے اے اببا حضور وہ عورتوں نے مجھے اس لیے دعوت دیش ہے کہ تمہاری مزاق اُرائے گی میں پھٹی پرانی لباس پہن کر جاؤں گی اور تمہارے مزاق اُڑائیں گی اُڑائیں گی وہ عورت ہے نبی نے ارشاد فرمایا بیٹی تم جاؤں اتنا سننا تاؤں کہ اللہ و اللہ رب العزت نے جبرئیل کو حکم دی جاؤں اے جبرئیل جاؤں میرے نبی کی پیاری بیٹی کے لیے جنت سے یک جورہ لباس لے کر آؤں اور میرے نبی کی بیٹی کو دے دو وہ لباس لے آتے کے رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے گے جبرئیل عرض کرتے گے جبرئیل سلام عرض کرتے گے سلام پیش کرتے گے السلام علی کا یا رسول اللہ السلام علی کا یا حبیب اللہ السلام علی کا یا نبی اللہ اے اللہ کے رسول اللہ کے نبی اللہ نے آپ کی بیٹی کری جنت سے یک جوڑی لباس یک جوڑی لباس دیا گیا اسے پہن کر دعوت میں جانے بولا ہے رب نے فرما نبی نے فرمایا اے بیٹی جو اس کو پہل لے اس کو تو اندر پہل لے اور فٹی پرانی لباس تو جو تمہاری پرانی لباس اسے تو اوپر پہل لے جب وہ قریش کیا عورت ہے تمہاری مذہب بھرائے گی تو تم پھٹی پرانی لباس کو خوال کر وہ جنت کی لباس دکھا دو گے پیاری نبی کی بیٹی تشریف لے جاتی ہے قریش کیا عورتوں میں تشریف لے جاتی ہے قریش کیا عورت ہے قریش کیا عورت ہے اتنی دیکھتی ہے جب پیارے نبی کے بیٹی نے پھٹی پرانی کپڑا پھین